اب میں ارز کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو دین بے دین لوگ ہیں جو لبرل لوگ ہیں وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے ہیائی کرے کوئی زنا کرے کوئی بدکاری کرے تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے ہیائی کیا خیال ہے بھائی نہیں ہے مثال کے طور پر امریکہ میں اگر کوئی بوائی فرینڈ رکھتا ہے کوئی گل فرینڈ بوائی فرینڈ رکھتی ہے کوئی جرم نہیں ہے یوں کہ سوسائیٹی اس کی اجازت دیتی ہے ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے کبھی ہماری سوسائیٹی اس کو قبول نہیں کرتی یہ غلط حرکت ہے یہی ہوگا نا اس سے آگے نہیں ہوگا تو جو سوسائیٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائیٹی کی کسوٹی سے پرکتے ہیں کہ اس سوسائیٹی میں یہ جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے اس کو اچھی طرح کھوبری میں بٹھا لو یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے یہ چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں تو جو دین کو نہیں مانتے وہ سوسائیٹی کی کسوٹی پر پرکتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے ہے تو کتنا بڑا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائیٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے ہیں ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے تو یاد رکھو جب اسلام کی کسوٹی پر پرک کے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس پر کوئی مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے اسی سے یہ اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے کتنے بڑے بڑے گناہوں اس کی زندگی میں جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے کتنے بڑے جرائم کیوں اس میں جب توبہ کر لی تو کیا ہے ماف رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یہ جھوٹی این ممگینہ جھوٹی توبہ کر رہا ہو اس کے بارے میں وہ اسلام نے بتا دیا صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں اب میں حیران ہوتا ہوں بہت بعض لوگوں سے ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے زنا ہوا ان کی تصویریں وائرل ہوئے ہیں یہ ہو گیا وہ کہہ رہے بھائی میں توبہ کر لی میں نے لوگ ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے یوں کرنے کے لیے تو ایسے کرنے کے لیے وائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو تو اسی اللہ وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانہ دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئیں کہ کسی کی فوش تصویریں آ گئی ہیں وہ بیچاری رو رو کے اعلان کر رہی ہے یہ غلط ہو گیا یہ ہو گیا فلانہ ہو گیا ڈمکانہ ہو گیا اب میں مافی چاہتی ہوں اللہ بھی ماف کرنے والا ہے اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ جانا ایسے ہی ہے اور اس کو چسکے لے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھیں اس لیے کہ دیکھنا گناہ ان چیزوں کا کسی نے جب کہہ دیا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ نہ پسند کرتا ہے نہ کرتی ہے تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز بھئی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی اس کو احساس ہوا غلط ہے اب وہ پابندی لگا رہا ہے تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے ہے بھئی بھولو ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے کنڈی لگانا بھول گیا تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی موڈرن تھا وہ کہہ رہا ہے یار کنڈی موڈی اچھے چھوڑی عرگتیں کنڈی لگایا گورے کی طرح نہا ہو کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی موڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ اس کی توبہ خبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں توبہ کر جاؤں گا آپ کو انہیں نہیں میں تو دیکھوں گا میں تو پھڑگی سے جھانک کے دیکھوں گا میں تو روشندان سے جھانک کے دیکھوں گا تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو وہ برا تھا اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے اب آپ برے ہو یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لیے آئے اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پر پڑھنے واری تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا صحابی رسول نے گردن اڑا دی قتل کر دیا انہوں بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ان کو قتل کیا حالکہ ہی کلمہ پڑھ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے فرمایا تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے پھر فیصلہ کرتے نا دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے بار بار یہ الفاظ دھ رہا ہے اب دیکھو یہاں تو 9.9 پرسن انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے ڈر ہی سے پڑھائے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے بھئی کلمہ کیوں نہیں پڑھا پھر میدان جنگ جب دونوں طرف صفیتی اس وقت پڑھ لیتے اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت پڑھ لیتے جب تک بالکل این اسی وقت جب میری تلوار کی زد میں آگئے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ موت کے ڈر سے پڑھائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دل کو کٹ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں تو یاد رکھو کسی کے گناہ پہ چسکے نہ لیا کریں چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بھی اس میں داخل ہے ان کے کسی برائی کو دیکھ کے آر نہ دلایا کرو خوش نہ ہوا کرو شماتہ کہتے ہیں کسی کو مسلمت میں دیکھ کے خوش ہونا فرمایا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے آگے حدیث کے مکمل الفاظ ہیں کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تمہیں مبتلا کر دے اگلا نمبر تمہارا ہوگا پھر چسکے لے رہے ہوتے ہیں توبہ مالنے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہر چیز کی تعویل بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا اس کی تصفیریں وائرل ہوں گا بھائی میں نے توبہ کر چکا ہوں چھوڑ چکا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے نا چلیں جی ماضی میں جو ہوگی اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی ماشاءاللہ بہت اچھا اب ایسا ہی ہے اب بات میں سب یہی بولتے ہیں اب بھائی اگر حقیقت میں بھی جھوٹی توبہ کی ہے آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیقت میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے آپ نے یہی بولنا ہے بھائی سچی توبہ ہے آپ نے یہی بولنا ہے وہ اللہ جانے وہ بندہ جانے وہ اس کا آپس کا آخرت کا معاملہ ہے یہ ان گناہوں کے معاملے میں جو جس کسی کے نجی گناہ ہوتے ہیں ہاں حق دبایا وائے کسی کا سمجھ لیں وہ حق بہرحال دینا پڑے گا یہ کوئی قومی مجرم ہے ایسے جرائم کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو معاف کر دیا تو اس کا دوبارہ نقصان امت کو ہوگا جیسے ڈاکو کی بھی ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے ڈاکو جو ہے نا ڈاکو اب ایک آدمی نے درجلوں لوگوں کو قتل کر دیا اور پکڑائی میں نہیں آرہا تھا پکڑائی میں آیا تو کہہ رہے بھائی میں تو توبہ کر چکا ہم کہتے چلے چکے آپ ایک چلی پچیس تیز بندے مار دی آپ نے اور آپ نے کروڑوں روپے کھا لیے اور غریبوں کی زکاة بھی کھا لی تو ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنے کہ جو توبہ کر لے تو اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے تشریف لے جائیے بلکہ توبہ کے دو ہار بھی اس کے گلے میں ہم نے پہنا آ دی اور نام بھی رکھ دیا توبہ خان کہ بھئی تھپا لگ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے وہ کہا ہے بڑا اچھا ملک ہے دوبارہ پانچھے بندے مار دیئے اس نے اور یہ کیا اور وہ کیا پھر پکڑائی میں آ گیا پھر کہہ رہے بھائی میں نے کیا کر لیے توبہ کر لیے تو یہ ان جرائم کے بارے میں نہیں ہے اس لیے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنے میں نقصان کس کا ہے لوگوں کا تو یہاں کے بارے میں دوسری حدیث ہے مومن ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا یہاں عقل مندی دکھانی ہے